موسیقی ریلی میں موجود شورکہ نے کہا کہ سابق وزر آزم جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ قابل مضمت ہے اور جس طرح پاک فوج ملک کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور جس طرح جوانوں نے ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جو ناقابل تسخیر ہے رکھ کریں گے سیالکوٹ کا جہاں پہ ڈی پیو سیالکوٹ حسن حسد علوی کا تھانہ سمبریال اچانک دورہ اور پولیس خدمت مرکز سمبریال کی سرپرائز چیکنگ بھی کی تفصیلات کے مطابق ڈی پیو سیالکوٹ حسن حسد علوی کا موڈل تھانہ سمبریال کا اچانک دورہ تھانہ کا ریکارڈ ملازمین کی حاضری اور حوالات کا چیک کیا گیا تھانہ میں ٹاؤن کی حوصلہ شکنی اور شریف شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور عزت سے پیش آنے اور خدمت مرکز آنے والے لوگوں کے بہترین خدمت فرام کرنے کی ہدایات جاری کر دی ادھر یونین کونسل بیس اسلام آباد کے نومت خب صدر راجہ مشتاق اپنے علاقہ میں وزیراعظم عمران خان کی ویئن تعلیم سب کے لیے یک سا نظام تعلیم کے لیے جو ہیں وہ کوشہ ہیں غریب مستق اور یتیم طلبہ کے لیے ان کی جانب سے کی گئی کاوش یہ جاری ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ساج دیوان کی یہ ریپورٹ ایڈیوکیشن کو یہ پرموٹ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کا جو ویجن ہے ایڈیوکیشن کو پرموٹ کرنا پی ٹی آئی سے ان کا تعلق آئیے ہم تمام تر تصویلات جانتے ہیں ان کی زبانی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اور ہمارے سپیشلی جو ایم این اے راجہ حرم نواز صاحب کا اور ہماری جو پوری پی ٹی آئی ٹیم کا وی این ای جو ہمارا ہے کہ پڑھا لکھا پاکستان تو اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی کیونکہ ماشاءاللہ دس ساتھ سے اس ایڈیوکیشن کے فیلڈ میں ہوں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہماری یہ کوشش ہے اور ہمارے ایم اے نیسا کے بھی یہ کوشش ہے کہ ہمارے آپ سکولز میں آپ افریف سکولز میں چکل لگا لیں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایڈیوکیشن کا سسٹم کتنا بہتر ہوا ہے میرا اپنا برینڈ ہے دی حال مارک سکول سے سکول کے نام سے انشاءاللہ تو میں یہاں پہ ہم سن دس ساتھ سے یہ ایک اس علاقے کی حدمت کر رہا ہوں اور الحمدللہ یہاں پہ میرے اسلام حال مارک میں سیمیٹی سے ایٹی سٹوڈنٹ آر فون جو ہیں گھریب بچے فری پارڈے ہیں جن کو کدابیں کپیاں یونی فارم انشاءاللہ یہاں سکول سے پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے لب ابھی ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں پہ گھریب یتیم بچہ ہے تو اس کو انشاءاللہ اس طرح کی فیصلیٹس دیں گے ضرور ایک اچھا جو میں نے مینیجر ہوتا ہے وہ اس کو چیزوں کا مینیج کرتا ہے ساڑھ کوئی کسی قسم کا میں کوئی انٹر فیر نہیں کرتا اور آپ کی ایوننگ میں جو میری جو جتنی سیاسی ایکٹویٹیز ہیں جو اس طرح کی کوئی میٹنگز ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں اور مارننگ ٹائم میں میں سپیشلی ایڈکیشن میں کسی قسم کا میں نہ پروائی کرتا ہوں نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں اصل میں دیکھیں کہ آپ لاسٹ ویک میں بھی وزیراعظم صاحب کا جو مین اجنڈا تھا کہ اب انہوں نے مہنگائی پہ آنا ہے ٹھیک ہے بہت سے چیزیں انہوں نے ماشاءاللہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ٹھیک کر چکے ہیں تو ویدن منت انہوں نے کہا جی کہ اب میرا جو نیکسٹ آپ نے خود نیوز میں سونا بھی ہوگا کہ اب ان کا اجنڈا تھا کہ مہنگائی پہ ضرور آپ سئیس پہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ ضرور مہنگائی ہوئی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی ہے کہ جتنے اس کو آپ کے دوسری پارٹیز والے اس کو اٹھا رہے ہیں جنسوں میں بچا رہے ہیں اب میں چھوٹی سی آپ کو ایکزمپل دوں کہ ایک گھر میں اگر سات لوگ ہیں تو سات کے سات لوگوں نے موبائل رکھے ہوئے ہیں دیلی اس میں بیلنس ڈلواتی ہے تو ہم اگر اس طرح کی کچھ چیزیں ملک پہ ہم پہ جا ہماری سکوم پہ کچھ ایسا کوئی برا مشکل وقت آ گیا ہے تو ہمیں بھی ذری بات ہے خود ایک انسان ہونے کے ناتے ایک گھر سربراہ ہونے کے ناتے اپنی چیزوں کو بھی تھو� کنٹرول کریں تاکہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حان نے یہ کر دیا عمران حان نے کر دیا خود تو ہم کچھ کر نہیں رہے تو دوسری پہ الزام لگانا چھوڑ دیں اب ہماری جو میری جا آپ کی جا ہور جس جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو ایسا طریقے سے نبائیں انشاءاللہ سسٹم خود بہت ٹھیک ہو جائے گا ابھی مہاری صاحب موجود تھے راجہ مشتاق صاحب نوم انتخب صدر ہیں پی ٹی آئی کے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مہنگائی ہے اس کو انشاءاللہ ہم بہت جلد کنٹرول کر لیں گے اور جو علی پور کا مہن مسئلہ ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کابشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جلد حل کریں گے کیمران فیصل خان کے ساتھ ساجد ایوان رائل نیوز اسلام آبا نیرا غازی خان کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں تھانا کلچر میں بہتری مظلوم کی دادرسی اور کرائم کی کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے فرائز کے انجام دہی میں خصوصی دلچسپی لیں تفصیلات کے مطابق تھانا کلچر میں بہتری کرائم پر کنٹرول اور گھر گھر انصاف کی فرامی کو یقینی بنانا میرا ویگن ہے یہ بات تھے ڈی پیو امر سعید ملک نے دورانے ویزٹ تھانا صدر اور ڈی ایس پی سیٹی سرکل سمیت ایس ایچو سے دورانے میٹنگ خطاب کرتے ہوئے کہی ڈی پیو نے تھانا صدر کا ویزٹ کیا اور اس دوران انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت کے مطابق کرائم کے کنٹرول کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے اور عوام الناس کے بھرپور خدمت کریں گے کیونکہ پولیس واحد محکمہ ہے جس کے اندر کام کرتے ہوئے آپ نے ڈیوٹی سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ اس کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے انہوں نے کہا کہ تھانوں میں شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں انصاف کی فرامی میں ہر ممکن کوشش کریں بدتمیزی ہرگز نہ کریں کسی شخص کو غیر قانونی حراست میں مت رکھیں اس سلسلہ میں پولیس آفیسر کی ذاتی خصوصیات کے ساتھ ساتھ پیش آوران تربیت کا ہونا لازمی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کا کام واجتے میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے امن کی سوچ رکھنا اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنا ایک نیک اور اچھی سوچ کی نشاندہی ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فراز منصبی ایمانداری سے ادا کرتے ہوئے جرام پیش آناصر کے ناپاک حرادوں کو ناکام بنانے کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑیں ادھر ساہیوال میں اردو بازار میں حافظ بک نپو پر بجلی کا سرکر شوٹ ہونے کے وجہ سے آگ بھڑک اٹھی دیکھتے ہیں دیکھتے آگ نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تفصیلات کے مطابق اس میں پڑا ہوا سارا سامان جل گیا آگ لگنے کے وجہ سے اردگت کی دکانیں بھی متاثر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو وان ون ٹو نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے فوری کا روائی کی اور تنگ گلیاں ہونے کے وجہ سے ریسکیو وان ون ٹو کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ریسکیو کی ٹیم موقع پر پہنچ کی اور امدادی کا روائیاں شروع کر دی گئیں رکھ کریں گے لاہور کا جہاں محرم الحرام میں امن و امان کے کردار ادا کرنے والے رہنماؤں کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں زلی امن کمیٹی کے ارکان توقیر حسین بابا اور کاسم علی کاسمی کی جانب سے ایوار دیئے گئے چیرمن کل مسالک کلمہ بورڈ علامہ آس مقدوم کو امن اوار دیا گیا چیرمن امن کمیٹی لاہور چودری ارشد گجر کو امن اوار دیا گیا علامہ مفتی عاشق حسین ملک محمد عاصف سید جعفر علی شاہ چودری صغیر عباس چیرمن قومی امن کمیٹی پروفیسر محمود غزنوی کاری انعام الرحمن اور رحیمی فاروق آزم کو امن اوار دیا گئے باقی تمام میمران کو شیلڈ پیش کی گئی ملک میں قیام امن کے لیے جد و جہد کرنے والے قوم کے اصل ہیرو ہیں سفیران امن کا کردار اسلام کے حقیقی ترجمانی ہے رکھ کریں گے گجرات کا جہاں پر تھانہ ککرالی کے علاقہ میں نوجوان کی حلاقت کا معاملہ ڈی پیو گجرات نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچو سمیت ملوث حلکاروں کو موطل کر دیا واقعی تحقیقات کیلئے آلہ ساتھی کمیٹی بھی تشکیل دے دی تفصیلات کے مطابق ککرالی کے اگڑوں ملکہ کے رہشی شرافت علی نے تھانہ ککرالی کو دخواست دی کہ مرخہ پانچ دس دوزر بیس کو چند پولیس حلکار میرے بیٹے سخاوت علی کو اٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئے اور تشدد کرتے رہے اور اگلی شام مرخہ چھ دس دو بیس کو معززین علاقہ کا کہنے پر اسے چھوڑ دیا گیا جس کے حال تشویشناک تھی میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گیا جس کے بعد اس کی طبیعت دن با دن بگرتی گئی کہ مرخہ انیس دس دوزر بیس کو گھر پر وفات پا گیا مدعی کے دخواست پر تھانہ ککرالی میں اے ایس سے سمیت پانچ نمزد اور تین چار نامعلوم پولیس ملازمین کے خلا مقدمہ درج کر لیا گیا جس کی بابت ڈی پیو گجرات عمر سلامت کو اطلاع دی گئی جنہوں نے فوری نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث پولیس حلکار کو موطر کر کے گرفتار کرنے کے حکامات جاری کیے نوجوان کی موت کا تائین کرنے کے لیے ڈیڈ باڈی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن عمران رزاق کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی جن کو واقعے کی اصل حقائق سامل آنے اور ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ڈی پیو گجرات کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ریپورٹ آنے پر ملوث حلکاروں کے خلاف مزید قانونی کارروائی بھی عمل میں لاکر انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں حجرہ شاہ موقعین پولیس کا جرائم پریشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن چار ڈاکو گرفتار کر لیے گئے تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزمان میں عاشق مقصود ارشد ناصر شامل ہے ملزمان سیکلیشن کوف دو پمپ ایکشن اور ایک پسٹل برامد مقدمہ درج کر لیا گیا ڈکیتنی کی نیز سے چھوپے ڈاکو متعدد وارتاتوں میں بھی ملوث پائے گئے ادھر لیہ موڈل تھانا سیٹی پولیس کی سماج دشمن اناصر کے خلاف بڑی کا روائی شراب کی سپلائی ناکام اکاون کوپی شراب برامد ملزم امر فاروق گرفتار کر لیا گیا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا لیہ موڈل تھانا سیٹی پولیس نے سماج دشمن اناصر کے خلاف بڑی کا روائی کرتے ہوئے شراب کی سپلائی کو ناکام بنا دیا سب انسپیکٹر منصر مونیر قیسانی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کا روائے کرتے ہوئے عمر فاروق نامی شخص سے اکاون کو پیش راہ برامت کر لی امتنا منشیات ایکٹ کے دفعات کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اس موقع پر منصر مونیر قیسانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈی پیو لیہ کے ویگن منشیات سے پاک معاشرے کی تکمیق لیے لیہ پولیس سرگرم ہے اور جلد بھی تمام منشیات فروشوں کو قانون کے گرفت ملا کر ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ منشیات ہمارے معاشرے اور نوجوان نسل کے لیے تباہی کا موجب ہے منشیات کے خاتمے کے لیے لیہ پولیس تمام وسائل بروعکار لا رہی ہے رکھ کریں گے لاہور کا جہاں چیف سیکٹی پنجاب زیر صدارت پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا چینی کے کمرشل استعمال کے لیے فروخت پر پابندی پر سختی سے عمل درامت کرا جائے چینی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ بلا جواز ہے چینی کی مسنوعی قلت پیدا کر کے نرخوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے مسنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا وزریالہ پنجاب کی ہدایت کے مطابق عام آدمی کو رلیف کی فرامی ترجیح ہے سب کو مل کر ٹیم کے طور پر کام کرنا ہوگا سارفین کو رلیف ملتا دذر نہیں آرہا سہولت بازاروں میں پارکنگ صفائی اور دیگر سہولیات مہیا کی جائیں سہولت بازاروں میں غیر ضروری اخراجات نہ کیا جائیں وزریعظم کی ہدایت پر صوبہ میں زخیران دوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے چاپوں کے دوران ویہاڈی میں پجھتر ٹن چینی تیس ہزار کلو گھی برامت کیا گیا صوبہ میں ایک سو چینوے سہولت بازاروں کو فعل کر دیا گیا خوراک زہرات انڈسٹریز کے محکموں کی ایڈمیسٹریٹر سیکٹریز اور چیئرمن پی آئی ٹی بی کے اجلاس میں شرکت سی ای او اربن ویونٹ اڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی شرکت دریجنل کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شیخ اپورا کے بلدیہ فاروق آباد کی غفلت کے باعث شہر کی گندگی کا گھڑ بن گیا جگہ جگہ گندگی کے دھیر ہونے کی وجہ سے مچھنوں کی بھرماد ڈینگی اور ملیریا پھیلنے کا خطرہ ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ناک سفائی اور گندگی کے لیے لحاظ سے فاروق آباد سارے فرشت شہروں کا آفیستان ویسپل کمیٹی کے خلاف شدید احتجار مزید جانتے علی اسمان کی اس ریپورٹ پر لین اینڈ گرین پنجاب کے حکومتی دعوے فروق آباد میں دعوے ہی ثابت ہوئے شہر بھر میں گندگی اور ناکام سیورے سسٹم میونسپل کمیٹی فروق آباد کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے گلیوں اور محلوں میں جگہ جگہ پڑا کڑا کرکٹ سیو بلدیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے درجنوں سینٹری ورکر کے باوجود شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا اور احتجاج کے باوجود بھی سیو بلدیہ جویچ چوہان سمیت مطلقہ افسران کے کانوں پر جون تک نہ رنگی شہری گندگی سے بیزار ہو گئے گندگی سے بہت زیادہ گلیاں پریاں پہی ہیں سانو ڈر لگا تھا کہ ایتھے بینہ کوئی کرونا داوڑے آئے ساڑی گلی دے لیتے ہیں بچے ساڑے بمارا ساہیتے آندہ ہی کوئنی جی ساہیتے کاندہ ہمیں مہتر حال ہے نہیں ہے دیکھ ساڑے دے میری بیک سائٹ دے دیکھو کہ نہ کھوڑا پہ آیا اے ساڑے محلے دا حال دے بلدیہ کوئی نہیں سوندی آیا اچھے ڈی سی نو اپیل کرنے ہاں کہ ساڑی مدد کیتی جائے کوئی بلدیہ آلا نہیں سوندہ نہ کوئی بلدیہ آلا آندہ ہوا تھے بہت پریشان ہے بڑے بمار نے بچے بمار نے بڑے گندگی سے اٹھنے والے تافون سے بیمار ہونے لگے شہریوں کا ڈپٹی کمیشنر شیخ اپراسکر علی جوئیہ سیکٹری بلدیات اور وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار سے بلدیہ فرقاباد کی نہلی اور سوسط روی کا سکت نورسلین کا مطالبہ کیامرہ ٹیم کے ساتھ علی عثمان رائل نیوز شکھ اپرا ادھر لاہور گلبرک میں واقعہ حفیظ سینٹر میں لگنے والی آگ سے لاکھوں فراد بے روزگار ہو گئے اربو روپے کے نقصان کے بعد تاجر شدید پریشانی کا شکار تاجر برادری ریسکیو ون ون ٹو ٹو پولیس ٹریفک پولیس رینجرز اور پاک فوج کی الخدمت فانڈیشن کسان بورڈ صحافی برادی نے اس موقع پر اپنے فرائز بہخوبی سر انجام دی مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امین نقیبی کی یہ ریپورٹ لاہور گلبرک میں واقعہ حفیظ سینٹر میں لگنے والی آگ سے لاکھوں فراد بے روزگار ہو گئے اربو روپوں کے نقصان کے بعد تاجر شدید پریشانی کا شکار تاجر برادری ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو پولیس ٹریفک پولیس رینجر پاک فوج الخدمت فانڈیشن کسان بورڈ صحافی برادی نے اس موقع پر اپنے اپنے فرائز بہخوبی سر انجام دی اور حکومت سے مطالبہ کیا تاجروں کے نقصان کا اضالہ کر کے ان کی پریشانیوں کو کم کیا جائے اس موقع پر صدر کسان بورڈ لاہور ڈویزن میرشید منحالہ مارکیٹنگ ہیڈ پاکستان الخدمت فانڈیشن احمد قدیر ایگزیکیٹو ڈریکٹر پاکستان الخدمت فانڈیشن خبیب بلال اور دیگر نے رائل نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا انہوں میں کبھاں گا اینا دی ہم دردی کرنی چاہیے دیا کیونکہ تاجر اگئی کرونا دیلات دیوئے تو بڑے مشکلات دیوئے جنہیں انہوں دا لکٹوٹ گیا میں سمجھنا ہے وقتے گورنمنٹ جڑی پاکستان دی ٹیکس لیندی پورے دنیا دے گولو اینا دی مدد کرنی چاہیے دیا اور ہونویں اینا دی پوری دورتے جس سر بھی منکر مدد ہوئے ہر شہر انہوں کرنی چاہیے دیا تاکہ ایک مسائل دا حال ہو سکے کیونکہ انہا نقصان ہو گیا فی سانٹر ایک بہت بڑا دارہ بہت بڑا پلاجہ ہی یہ تو ہر قسم لی لیپ ٹوپ کمپیوٹر موبائل سیسری موبائل ہزاروں کی تعداد میں دکانیں جو ہیں جل گئی ہیں راک ہو گئے ہیں لوگوں کا سامان جو ہے جل گئے ڈبلیمنٹ ڈبل ٹو کے ساتھ ملکے جو ہیں الخدمت کے رضاکار صبح سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہیں ان کو ہر تک سے تعاون کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو مین پاور کی ضرورت تھی الخدمت کے رضاکار یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ اور ابھی تک جیسا آپ نے کہا کہ کوئی سیونٹی فائی پرسن تک آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ صبح کے اس وقت لگے ہوئے ہیں صبح پانی کا کچھ مسئلہ تھا لیکن وہ بھی کلائبوریشن کے ساتھ ایک بڑا بہتر طریقے سے حل ہو گیا ٹریفک کا مسئلہ تھا ادھر جو گاڑیاں تھی وہ کافی جیم ہو گئی تھی عام دو رفت کے اندر جو پانی کے ٹینک آ رہے تھے وہ بھی ہم نے کلائبوریشن کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے جو تھا وہ اس وقت ہو گیا اور اس وقت پوری عوام جو ہے اس سانے میں برابر کی دوت کی شریک ہے الخدمت فانڈیشن کے والنٹیئرز بھی وہ اس وقت ہر محاذ پہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے یہاں پر دیکھا کہ الخدمت فانڈیشن کے جو کارکنان ہے وہ صبح صویرے سے پانی اور کھانا بھی یہاں پر مہیا کر رہے ہیں یہ سوال سے آپ کیا گئے ہیں جبکل صبح سے ہی جو ہے جہاں پر فوری طور پر زورت پڑی تھی ہمیں پانی کی کیمرامین حمزہ لیکت کے ساتھ تمین نکی بیر آئیل نیوز لاہور اپر آقزہی کے عوام دہشت گردی کے دور کے تیرہ سال گزرنے کے باوجود اب بھی زندگی کی بنیادی سہریات سے محروم ہیں ماموزہی یوت کمیٹی کے چیرمن بلال خان اور کزہی صدر سعید خان اور کزہی اور دیگر کی اور کزہی پریس کلاب میں پریس کانفرنس تفصیلات کی مطابق پریس کانفرنس میں بلال لان اور سعید خان نے کہا کہ ماموزہی کے سکولوں میں اساتذہ نہیں ہے جس کے باعث تیرہ سکول بند ہیں ماموزہی کے دو سو پچاس گاؤں میں پرائمری بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ماموزہی میں ایک ہی ایچ یو ہے جو بیس عبادی کو بی کور کر سکتا ہے باقی نوازی فیصد صحت کی سہلیات سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ ایف ڈی ایم اے کی طرف سے ماموزہی کے لیے تین ہزار ٹینٹ آئے تھے اس میں سترہ سو ٹینٹ تقسیم کیے گئے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ماموزہی میں امن کی بحالی کے بعد بھی عوام بنیادی سہلیات سے محروم ہے رکھ کریں گے لاہور کا جہاں جلوگوں میں صدر کسان بورڈ لاہور ڈویین میاں رشید منحالہ اور دیگر ذمہ داران کی آمد رہنمہ کسان بورڈ میاں الیاس اور دیگر اہل دہی نے پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا اہل علاقہ جلوگوں کے مرد و خواتین اپنے اپنے مسائل لے کر میاں رشید منحالہ کے پاس پانچر حلقہ کے ایم پی اور سہل شوکت بٹ اور ایم این نے میاں شہباز شریف کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں لاہور کے جلوگوں میں صدر کسان بورڈ لاہور ڈویزن میاں رشید منحالہ اور دیگر زمدران کی آمد رہنمہ کسان بورڈ میاں لیاس اور دیگر اہل دے نے پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا اہل علاقہ جلوگوں کے مرد و خواتین نے اپنے اپنے مسائل لے کر میاں رشید منحالہ کے پاس پہنچے اور حلقہ کے ایم پی اے سہیل شوکت بٹ اور ایم این نے میاں محمد شہباز شریف کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے سوئی گیس کا نا آنا گندے پانی کا نکاس سڑکیں سیورچ پینے کے صاف پانی کا مسئلہ گندگی کے ڈھیر منشاعت فروشی اور دیگر مسائل پر روشنی ڈالی اس موقع پر کسان بورڈ کے دیگر زمدران جن میں چودی اکرم سندو میاں محمد علیہ آس حادی اسگرمیو جعوید احمد بٹ مقصود احمد بٹ میاں محمد سعید آزاد محمد لکمان میاں محمد شکیر علی حنیف گاغا سرور نمبردار اختر خان منحالہ چوری ارفان نمبردار بھی موجود تھے اس موقع پر صدر کسان بورڈ لہورڈ ویزن میاں رشید منحالہ اور دیگر زمدران اور اہلیان علاقہ نے لائل نیو سے افسر کرتے ہوئے کہا میں سمجھنا بھی انشاءاللہ جرے شوگنا ہے اوڑے شوگنا ہے تھے تنجیمہ کیم کرنگے ایک تسبیتیں موتی ہو جانگے پھر انشاءاللہ تمام سیلنہ دے ہلو جانگے اور پھر انہوں نے مجھگین تباؤنا ہے کوئی جلم میں بھی نہیں کرے گائے نا دے انشاءاللہ ساری ٹیم میں نے نال کھڑی ہوئے گی میں دیکھنا ہر پینڈ ہر دہا آدے اندر کچھ لوگ جلم کرنے لینے مادے لوگوں دی وائنوں تباؤنے انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ انہوں نے مادے لوگوں دی وائنوں بلاند کیتا جاوے انہوں نے نال قدم نا قدم لاکھ لوتا جاوے تانکہ اصل غریب لوگ نے ساڑے جیڑے ساڑا معاشرہ تصل غریبا انہوں نے نال بندہ چاند جیڑے جلم کرنا لوگیا وہ تے معاشرہ دی تباہی تباہی سے بند ہیں انہوں نے شریف لوگ نے اصل تے معاشرہ دی انہوں نے مدد کرنی چاہی دی ساڑے کے بھی سوئی کیا تھا جیڑا مسئلہ پانچ سے پانچ سے پانچ سال لوگیں ترخواستان دیتی ہیں لیکن وہ لے تاک جائے میٹر بھی نہیں لگے لے آگے میاں صاحب ساڑا کرام تے پھر اسی انہوں نے نال انشاءاللہ ساڑا معاملہ نالہ کونی ہے گا میں انتے سارا پانی جا پلاٹا دے پہندہ پلاٹا باندے جاندے وہ لڑائی چاڑا کرتے ہیں جناب آپ نے دیکھا ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے آج جو ہے شرکت کی ہے کسان بور لاہور کو ایک پروگرام دیا جلو گاؤں کا ان کے مسائل ہیں جو کہ کئی سالوں سے جو ہے یہاں کے منتخب نمائندوں نے جو ہے حال نہیں کروائے بہت پریشان ہے صبح تین بجے اٹھ کے کچھ کھانا بنانا ہو تو بنا سکتے ہیں نہیں تو پانچ بجے گیس جاتی ہے اور نو بجے سے پہلے آتی نہیں ہے اور شام کو چار بجے چلی جاتی ہے اور رات کو نو بجے آتی ہے کیمرویمین حمدہ لعکت کے ساتھ اتمین نکیبی رائل نیوز بلٹن میں آگے بھنے اور آپ کو بتائیں گوجرہ کا نواہی گاؤں چک نمبر ایک سو اکیاسی گاف بے بنا بیماری اور تافن کا گھڑ انتظامیہ خاموش تماشائی تفصیلات کے مطابق نواہی چک نمبر ایک سو اکیاسی گاف بے کے رہیشی جگر میدہ سانس اور ہیپٹائٹس جیسی موزی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے تافن اور موزی امراض پیدا ہونے لگی گندگی کے ڈھیر گاؤں میں موجود پالتو جنرلوں کے گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں عوام مشکلات کا شکار ہونے لگے اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے سکول کے سامنے لگے گندگی کے ڈھیر اور گندگی نالا کی وجہ سے بہت پریشان ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کیونکہ تحصیل گوجرہ کہ یہ آخری گاؤں ہے اسی وجہ سے انتظامیہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی بے شمار مسائل ہے اور گاؤں انتظامیہ کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت بھی ہے خابر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں ایس پی اکبال ٹاؤن کیپٹن روٹائر محمد اجمل کی قیادت میں ایس ایس چو سمنباد فہیم امداد کی کامیاب کاروائی سوشل میڈیا پر اسلاح کی تشہیر تصاویر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ملزم حضیفہ گرفتار کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آسف علی سے سپیک بالٹاؤن کیپٹن روٹائر محمد اجمل کی قیادت میں ایس ایس چو سمنباد فہیم امداد کی کامیاب کاروائی لاہور پولیس کانون چکن اناثر کے خلاف سرگرم سوشل میڈیا پر اسلاح کی تحصیر تصاویر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ملزم حضیفہ گرفتار ملزم کے قبضہ سے پسٹل اور گولیاں برامد ایس ایس چو سمنباد فہیم امداد نے اپنی ٹین کے ہمراہ اپنے بہترین تجربے اور ٹریننگ کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ایس ایس چو سمنباد فہیم امداد جب سے پولیس محکمین ہیں انہوں نے میریڈ کا خیال کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف کاروائی کی اور ان کو کسی بھی قسم کا رلیف نہیں لیا ڈی آئی جی آپریشنز اسپراغ احمد خان نے ملزمان کی گرفتاری پر ایس ایس چو سمنباد فہیم امداد اور ان کی ٹین کو شاباز تھی ایس ایس چو سمنباد فہیم امداد جیسے دبنگ افیسر پولیس محکمے کے لیے بار سے فخر ہیں ایس پیک بالٹن کیپٹرن ڈیٹائر محمد اجمل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان جیسے خطرناک اور قانون چکنہ ناصر کو کسی بھی قسم کا رلیف نہیں دیں گے کیمرہ مین احسن علی کے ساتھ آسکی فالی روائل نیوز روک کریں گے مالا کند کا جہاں سنیٹر فدا محمد کے جو فنڈ دیئے گئے محلوں کے لیے سوئی گیس فرامی منصوبے کا افتتا کر دیا گیا جس کے تقریباً اسی لاکھ روپے سے فانڈ مختص کر دیئے گئے گزشتہ روز سنیٹر فدا محمد کے بیٹے احتشام فدا نے منصوبے کا باقاعدہ افتتا کر دیا اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سنیٹر فدا محمد کے بیٹے احتشام فدا نے کہا کہ ہم وعدوں نہیں بلکہ عمل اقدامات میں یقین رکھتے ہیں مالا کند کی تاریخ میں سوئی گیس بجلی اور دیگر جتنے ترکیاتی کام ہوئے ہیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی سابقہ دور حکومتوں میں زلہ مالا کند کو ایک سازش کے تحت پس ماندہ رکھا گیا ہم نے سیاست سے ٹھیکی داری نظام کا خاتمہ کر دیا تقریب سے سابق نائب ناظم سبز علی خان اسقر علی بھئیہ اور تاج محمد غورزنگ نے بھی خطاب کیا جبکہ اس موقع پر وائز چیئرمین توصیف خان بھی موجود تھے مقررین نے کہا کہ ہم عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کر رہی ہیں عوام کے پائی پائی کے ذمہ دار ہوں گے نہ خود کرپشن کیا اور نہ کسی کو کرپشن کرنے کی اجازت دیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ملک کو ترقی پر گامزن کر دیا اور باہر کی دنیا میں پاکستان کی امج کو بہتر کیا ہوا ہے پی ڈی ایم چوروں کا ٹولہ ہے اور انہوں نے اس ملک میں تماشا اور سرکس لگا رکھا ہے مگر ان چوروں کو این آروں نہیں ملے گا پی ٹی ای قائدین کرپٹ اور چور نہیں اور نہ کسی کو چوری کرنے کا دیں گے اتشام فدا نے کہا کہ پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت وعدوں نہیں بلکہ عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے اور انشاءاللہ زلہ مالکان ہر گلی اور کوچہ کو سوئی گیس بجلی اور دیگر ترقیاتی منصوبے فرام کرے گی اور کسی کو مایوس نہیں کریں گے اس موقع پر انہوں نے فیتہ کارٹ سوئی گیس فرامی منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائیٹ رویل نیوز اور دیکھتے رہے رویل نیوز